موسیقی ترجمان مریم نواز نے بھی رانہ سرولہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی مریم مرمزیت نے موسیقی وزیراعظم سے نور لیگی ارکان کی ملخات پر کھل بھلی نور لیگ کے پالبانی ایڈوازری بوٹ کا مادل ٹاؤن میں اجلاس ملخات کرنے والوں کی خلاف کاروائی کا فیصلہ لیگی قیادت جمعیرات کو نواز شریف سے جیل میں ملخات کرے گی جہاں عمران خان سے ملنے والے لیگی ارکان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا پارٹی چھوڑنے کی خبروں پر بابلہ سنگین ہو گیا گجرہ والا میں لیگی ایم پی اشرف انساری کی گھر کی باہر گولیاں چل گی کارکون احتجاج کے لیے جمع ہوئے گارڈز نے منتشر کرنا چاہا تو فائرنگ شروع ہو گئی یونس انساری نے کہا کہ گھر پر حملہ لے گی ایم پی اے توفیق پٹ نے کرایا پولیس نے اس کا بھائی بھی گرفتار کر لیا پاک بھارت علقات میں بڑی پیش رفت پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطح پر سے فارتی رابطہ پاک بھارت وزرع اعظم کی جلد ملقات کا امکان سرائی کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر موتی روان برس بارہ نومبر کو کرتار پر رہداری کی تقریب میں شرکت کریں گے جہاں دونوں وزرع اعظم کی ملقات کا امکان ہے وزیر اعظم امران خانسی آرمی شیف جنرل خامد جاوید باجوا کی ملقات ملکی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پہ تباتل خیال پاک فوج کے پیش وران امور پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں کی ملقات وزیر اعظم آفیس میں ہوئی امنیسٹری سکیم میں اساسی ظاہر نہ کرنے والوں کا گھیرہ تنگ سوبوں سے جائدات کی ملکیتوں کا ڈیٹا طلب چیئرمن نف پی آر کی صوبائی چیف سیکٹریز کو ہدایت پانسو مربع گز یزادہ کی ملکیت پہلے مرحلے میں مانگی گئی دوہزار مربع فٹ کے گھر اور فلیٹس کا ڈیٹا پہ طلب کینٹ اور پوش علاق کے بھی مستثنہ نہیں شہباز فیملی منی لانڈرنگ اور اساس آجات کیس میں نواز شریف بھی شامل تفتیش نواز شریف کے اکاؤنٹس میں بھی مشکوک ٹرانسکشن کا انکشاف نواز شریف کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اپ بی آر سٹیٹ بینک سبے دیگر اداروں سے ریکارڈ طلب توشہ خانہ کیس میں نیپ کو نواز شریف سے جیند میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی سندھ میں جب عمران خان کہیں گے تبدیلی آدھے گی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے نمبر بغیرہ پورے ہیں گورنر سندھ جو ہے عمران اسماعیل وہ بھی ایک جادوگر آدمی ہے جب عمران اسماعیل کو کہیں گے پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ میں تبدیلی لانی ہے تو میرا خیال ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں لے آئیں گے بابا چوتری کا نیا بیان کتنی حقیقت کتنا دعویٰ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ جادوگر آدمی ہے وزیراسم کہیں تو سندھ میں اٹھالیس گھنٹے میں تبدیلی آ جائے بولے نون لی کے بگرنے میں مرکزی کردار مریم نواز ہیں وہاں سے جو آنا چاہتا ہے اس کو چھوٹا سا اشیانہ دیں گے نواز زرداری کا کوئی حال ہے نا مستقبل بابا چوتری نے تعاید کر دی حکومت جادو ٹونے پر چل رہی ہیں خبریں تو یہ ہیں کہ گورنر سندھ تبدیل ہو رہی ہیں مرتضیٰ بہاب نے کہا کہ وزیراسم ہاؤس ٹوئرنگ میں مصروف ہیں برویز اشرف بولے وفاداریاں تبدیل کرانے سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا عمران خانہ جس قسم کی مضمت کر رہے ہیں آج وہی کان کر رہے ہیں عاصف زرداری کی مشکلات میں اضافہ نیب نے ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی ذرائع کے مطابق سابق صدر کو پارک لینڈ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا اتصاب عطالت سے جس مارے ریمان طلب کیا جائے گا عاصف زرداری نے کیس میں حفاظتی زبانت واپس لے لی تھی سابق وزیراعظم پر ویز اشرف اور دیگر ملزبان پر فرد جرمائد اتصاب عطالت اسلام آباد نے ملزبان پر رشبہ اور گلف پار پروچیکٹ ریفرنسز میں فرد جرمائد کی عطالت نے گواہوں کو بیانات خنم مند کرانے کے لیے ساعت اگس کو طلب کر لیا اتصاب عطالت کراچی نیاخہ سراج جرانی کے خلاف ریفرنس منظور کر لیا ند نے رانہ مشہود کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا زرائے کے بطابق متعلقہ اداروں سے لیگی رہنماء کی پینک اکاؤنٹ جاہدادوں اور دیگر اساسجات کی تفصیل طلب سابق صوبائی وزیر کو سپورٹس فیشیبل میں بے ذابطگیوں کی انکواری کے لیے نیپ نے پہلے ہی ہار جرائے کو طلب کر رکھا ہے لائرز ایکشن کمیچی نے کل ہرتال کی کال مسترد کر دی رہنماء کا کہنے کل کی ہرتال کی محریکات سیاسی ہیں ہم سیاسی چکروں میں نہیں پڑھتے تباہم وقلہ متحد ہیں ہرتال نہیں کریں گے اور عدالتوں میں پیش ہوں گے تباہم جج قابل احترام ہے پاکستان کے لیے سعودی تیل کی فراہمی رواہ ماہ شروع ہوگی ہر بات 275 ملین ڈالر کا ادھار تیل ملے گا پاکستان تین سال کے دوران مجموعی طور پر 9.9 ڈالر کا تیل درامت کرے گا سعودی ارب نے پاکستان کی معیشت کو مصبوط کرنے کے لیے قضی سا سال اکتوبر میں پاکستان کے لیے مدادی پیکج کا اعلان کیا تھا صدراری فلوی کے دستخط ہوتے ہی بالیاتی بل پر نافذ کسی شہ پر سیف ٹیکس بڑھا تو کسی پر ایک سائز اور کسٹمز ڈیوٹی چینی، ہوردری تیل، سیمت، خات اور گاڑیاں مہنگی ہو گئی حکومت نے غیز کی قیمتیں بھی ایک سو اٹھانوے فیصد تک بڑھا دی سینجی کی قیمت تیس رپے فی کلو تک بڑھ گئی سینجی کی قیمت میں بیس رپے کلو اضافہ قبول نہیں حکومتی اقدام سے شہر کی بچی خوچی بسے بھی بند ہو جائیں گی کرازی ٹرانسپورٹ اتحاد کردے مل صدر ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز پہلی مشکلات کے شکار ہیں حکومت سینجی کے قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے کیا پھر سینی کا بہران آنے کو ہے تیار آل پاکستان شگر ڈیلرز نے دھائی فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کو زیادتی قرار دے دیا شبر سہتی کے ساتھ ویڈھولڈنگ ٹیکس اور ٹرن آور اشاریہ پچیس فیزے رکھنے پر اتفاق ہوا شرعہ اسی سطح پر رکھی جائے شگر ڈیلرز کا بطالبہ فیکٹریز سے چینی نہ اٹھانے کا فیصلہ پر خرار حکومت کے نئے قوانین کپڑا بل مالکان پر بھاری پڑ گئے ویڈیو ایجڈ ٹیکس اور آرڈر کے لئے شراختی کارڈ نمبر لازمی قرار دینے کا فیصلہ تاجروں کو نامنظور ملز مالکان کو دیا گئے آرڈرز منصور فیصل آباد میں امرادری یونٹس کے بعد چار سو سیزائے پروسیسنگ ملز کو بھی تعلے کپڑا ڈائے اور پرنٹ کرنا روک دیا گیا زیرے آزم کی کوششیں رنگ لائیں آزمین حج کی سب سے بڑی مشکل حل ایک کامر اکنی سعودی امیگریشن وفن نے اسلامباد ائرپورٹ پر ذمہ داریاں سنبھال لیں روڈ ٹو مکہ منظومہ کے تحت پاکستانی آزمین کی امیگریشن اسلامباد ائرپورٹ پر ہی مکمل ہوگی پہلی حج فلائٹ چار جلائی کو اسلامباد سے روانہ ہوگی ارپچن کی رقم مر کر بھی ادا کرنا ہوگی سپریم کود نے واضح کر دیا دوہزار تین میں تین کروڑ جربارہ آج کی حساب سے انتہائی کم ہے جربارہ کم نہیں زیادہ ہو سکتا ہے پوری رقم ادا کرے عدالت نے مرحوم ڈی ایس پی جمیل اخترکیانی اور اہلیہ کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گلوکارہ میشا شفیق کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ علی زفر لہو سیشن عدالت میں پیش گلوکارہ نے اپنے خلاف منظم ساسش کے ثبوت اور دساویز پیش کیے میسجز معاہدی تصاویر اور سوشل میڈیا پوز بھی شامل علی زفر نے کہا میشا ری شو سے پہلے پیغام بھیجوایا ریکارڈنگ سے نہ نکلا تو میرے خلاف مہم چلائیں گی